پاکستان میں تھانوں کا ایک عجیب و غریب ہی کلچر ہے آپ تھانے میں چلے جائیے آپ کو کوئی ایک بھی پروفیشنل انسان نہیں ملے گا خصوصاً بڑے شہروں میں چلنے والے تھانے کلیفیریوں سے آئے ہوئے عملے کے سبب عجیب و غریب منظر ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں پولیس آفیسر ایزا پروفیشنل بڑے چھوٹے کی تمیز کیے بغیر ہرے کی عزت کرنے کے بجائے آفیسرز سے کیسے پیش آتے ہیں اور سپاہیوں سے کیسے پیش آتے ہیں یہ بات آپ اس بڑے پولیس آفیسر کی زبانی خود ہی سن لیجئے اسلام علیکم میں لاہور سے آیا ہوں اور میری ٹرانسفر لیے راول پنڈی میں تو مہرر تھے ہمارے مہرر ہیڈکوارٹر امام شاہ وہ بلان کرتے ہیں جان سے اسیسٹر صاحب اسپیکٹر تو ووٹ کے مجھے رسپانس دیتے ہیں سلام علیکم سار جی کہا اللہ سار ٹھیک 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 ہو خیر کری کے طرح پہنچے ہو سار جی ساتھ دیارے ہو گئے سرکار دی فیکس آئی ہو یہ تو سالیٹ ہو گئے خیر سار جی افسر ہو خیر ریلیٹ ہو گا یا کوئی کال نہیں اور یوسف جلدی کارے کے دو پتی دا تاپ لیا گیا سار جی چینی گھاٹ پی دے بات میں کہے یار چینی کی کوئی بات نہیں ہے تینکیو مہربانی تو بڑی خوشی آپ سے مل کے مایا ناہی میں مل دا رہا سار خوشی اللہ خیر کی دیوار تو سار بہو تشریف ترکھو گا کرسی اگر گھر بکیا سار تو سبب ہو رہا تشریف ترکھو سار مایا نا ایسس مساہ بھی چنگے لگے ہوئے آن تس سکتر ہی جناب دی مرزی دا لہا ہاں سارا گڑھیاں یا چینی بات سار جی ہوں گا مایا گلت آبدا سار لہا کیا پسروی ایسس مساہ بھی جا گے ہوا دی آر دا بہا جا بہا بہر میں جا سی کھوی شکایا بھی کہ آئی دی ہوتی تنس ہے سار گوو تشریف ترکھو یوں ساماماہا دے نا خیال دوں تپوتی دا کپلا یا چاولہ جا تمہو موڑے ہیں تک کھلو تا بھٹا آئی جا جل دکھا خیار گری کپ ساپ تو ساپ تشریف رکھو بھائی جی اچھا جی میں نے اپنا پروانہ نکالا ہے وہ ان کو دیا ہے ایسے انہوں نے پڑھا ہے کانسٹیبل خادم حسین بارہ تین اکتی ہا بھائی آہ وردی کتے چبلے جی یہ ہے ساپ اکتے چلے گا اس دہادت تک تو سپائیئے سپیر ہے میں تھا بھائی اندربار ہوئے لیکن میں ایک گھوٹی بلا ہوئی آگئی سپائی گوتھا چاہ گے اندر آگئے تھا ہو جا بھائی ارکتیق آپ یکیرتے ہیں مجھے اس دن پتا چلا کہ کتیق بھی کوئی لفظ ہے ایسے لفظ سی پہلے ٹیننگ سینٹر سوڑیا آئے گا نا تباہو جا بار کتیق اچھا میں بائر کھڑا ہو گئے ہوں آکے وہ چاہے والا چاہے والے وہ منہ کر کے آ رہا ہے وہ مہرر ہمارا تائل سے اس کو گھتے ہیں وہ منہ کر کے آ رہا ہے تو وہ آکے اس کو بھی بتا چاہے گیا ہے کہ یہ بندہ یہ سپائی ہے لہو رہا ہوں تو وہ بھی اپنے انداز ہیں مجھے پیس بھی کرنے کی کوشش ہے تھانے میں جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کمنیکیشن گیپ ہوتا ہے ہر پولیس آفیسر ہی اردو بولنے کے بجائے اپنی ہی زبان بول کر اپنے ہی انداز میں دوسرے کو مخاطب کرتا ہے پھر تھانے میں اپنے مسائل لے کر آنے والوں کو کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے یا آپ میں سے ہر وہ شخص باہو بھی جانتا ہے کسی مسئلے میں کبھی تھانے گیا ہو آپ کو اس پولیس آفیسر کی باتیں کیسی لگی ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا